میں آج آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ایک پاورفل بوٹی کی جس کا نام اشوگندہ ہے ہم نے جب اسے استعمال کر کے دیکھا تو اس نے سپم کاؤنٹ کو بھی بیٹر کیا ہے ایتھلیٹک پرفومنس کو انکریز کرنا وی او ٹو نام کی ایک آپ کی اکسیجن کیپیبلیٹی ہوتی ہے باڈی کی یہ اس کو انکریز کرتا ہے اگر آپ کا ٹیسٹسٹیرون آپ کے سٹریس انزائیٹی یا آپ کے گندے لائف سٹائل کی وجہ سے کم ہو رہا ہے تو اشوگندہ اس کو بھی بڑھانے میں بہت مدد کرتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اشوگندہ کیا ہے اور اشوگندہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی ڈوز کیا ہو سکتی ہے اس کے سائٹ ایفٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کو لینا ہے کہ ان کو نہیں لینا ہے اس بارے میں آج آپ کو انلائٹ کروں گا میری نظر میں اس وقت سب سے زیادہ خطرنات بیماری جس نے پوری سوسائیٹی کو جکڑ لیا ہے خاص کر یود کو وہ ہے سٹریس انزائیٹی ڈپریشن یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو شریر کے اندر سیکڑوں دوسری بیماریاں پیدا کرتی ہیں میں سٹریس انزائیٹی جیسی بیماریوں کو ام الامراز کہا کرتا ہوں مدر آف ڈیسیزز مدر آف ڈیسیزز یعنی کہ وہ بیماری جو دوسری سیکڑوں بیماریوں کو اپنے اندر کھیج کے لے آتی ہے کتنا اچھا ہو کہ کوئی طریقہ ہمارے پاس ایسا ہو جائے کہ ہم نیچرل اس کو ٹھیک کر سکیں اور اس کو کنٹرول کر سکیں اور اپنے آنے والے کل کو زیادہ بہتر بنا سکیں میں آج آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ایک پاورفل بوٹی کی جس کا نام اشوگندہ ہے شاید سو مرتبہ آپ نے اس کے نام کو سنا ہوگا اپنی زندگی میں یونانی زبان میں اس کو ازغند بولتے ہیں اشوگندہ آج میرا ٹاپک آپ کے ساتھ اشوگندہ ہے کہ اشوگندہ کے کون کون سے فائدے جو پروون ہیں ہیں تو سیکڑو لیکن مورڈن ریسرچ نے بھی جس کو ثابت کیا ہے تو یہ جو میں مورڈن ریسرچ کی جب بات کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ مورڈن ریسرچ اکیلی ایک چیز ہے جو کسی چیز کو صحیح یا غلط کرتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں پر اس کی چھاپ زیادہ ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ آج مورڈن ریسرچ بھی یہ کہتی ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے میں یہ بتایا کرتا ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اشوگندہ کیا ہے اور اشوگندہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کون سے پروون فائدے ہیں اور اس کی ڈوز کیا ہو سکتی ہے اس کے سائٹ ایفٹس کیا ہو سکتے ہیں کن کو لینا ہے کن کو نہیں لینا ہے اس بارے میں آج آپ کو انلائٹ کروں گا دل کے کانوں سے سننا ہے پین پیپر اٹھا کے بیٹھئے کوئی پوائنٹ کام کا لگے اس کو لکھئے کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے تو اس کو ماف کر دیجئے اشوگندہ ایک بوٹی ہے ایک پلانٹ ہی ہے اس کی جڑ کا استعمال کیا جاتا ہے نام اس کا اشوگندہ ہندی جاننے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں اشو مانے گھوڑا ہوتا ہے گندھ مانے سمیل ہوتا ہے اس بوٹی کے اندر سے ایسی سمیل آتی جیسے کھوڑے کے اندر سے آتی ہے کبھی گھوڑوں کا استبل میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا وہاں سے جو سمیل آتی ہے اسی طرح کی سمیل اسے کسی کھانے میں یا کسی اور کمپوننٹ میں ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ بات کا ٹاپک ہے اس کے کون سے فائدہ پروون ہے آئیے آج اس پہ ذرا سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ریسرچ جس پہ سب سے زیادہ ریسرچز ہوئی ہیں جس پہ سب سے زیادہ پیپرز لکھے گئے ہیں وہ ہے منٹل سٹریس انزائیٹی ڈپریشن انسومنیا نیند کی کمی بائپولر ڈیسارڈر سکیزوفرینیا جیسی بیماریاں یعنی کہ تقریباً تقربن ہمارے سائیکولوجیکل جو ڈیسارڈرز ہوا کرتے ہیں اس زمانے میں اس میں اس کا ریزلٹ اور اس کا کام سب سے اچھا پایا گیا ہے سب سے اچھا پایا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈپریشن انزائیٹی جیسی بیماریوں میں سٹریس جیسی بیماریوں میں ہمارے یہاں جو دوائیاں استعمال ہوتے ہیں عام طور سے کیونکہ پریفرنس جو لوگوں کی رہتی ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن رہتی ہیں ان میں جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ان دوائیوں کے اثرات ہمارے برین پر اور باڈی پر بہت خطرناک آتے ہیں لانگ رن پر وہ فائدہ مند ہوتی ہیں پر کچھ وقت کے لیے آپ کو فائدہ کر سکتی ہیں لانگ رن پر ان کے ڈینجرس سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک بیماری ختم کرنے کے چکر میں ہم سیکڑوں دوسری بیماریاں انہی دوائیوں سے بلا لیتے ہیں تو اگر ہمارے پاس کوئی آپشن ایسا آ جائے کہ جو اتنا خطرناک نہ ہو سیف اور استعمال کیا جا سکے تو کتنا اچھا ہو اشوگندہ وہی آنسر ہے سٹیڈیز کہتی ہیں کہ اشوگندہ ایک پاورفل انٹی سٹریس ایجنٹ بن سکتا ہے یعنی کہ آپ کے شریر کے اندر کارٹیزول لیول کو یہ کم کرتا ہے کارٹیزول کیا ہوتا ہے میں پہلی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کارٹیزول آپ کے شریر کا وہ ہارمون ہے جو آپ کے ساتھ بڑی گنڈا گردی کرتا ہے بڑی بدماشی کرتا ہے یہ آپ کی باڈی کو فائٹ ان فلائٹ میکنزم پر رکھتا ہے مطلب کہ آپ کی باڈی ہمیشہ الارٹ رہتی ہے آپ کا برین چلتا رہتا ہے آپ سوچتے رہتے ہیں آپ کی ہارٹ بیٹ تیز رہتی آپ کا بی پی اوور شوٹڈ رہتا ہے آپ کنٹرولڈ نہیں ہوتے آپ مینجڈ نہیں ہوتے آپ فوکسڈ نہیں ہوتے اور یہی سے جنم لیتی ہیں سیکڑو دوسری بیماریاں خواہ وہ ہارٹ کی بیماری ہو لیور کی بیماری ہو مسلز جوائنٹس کی بیماری ہو ہمارے عورت شریر کے دوسرے انگوں کی بیماریاں ہو جنم یہی سے لیتی ہیں تو اشوہ گندہ اس سٹریس کو ریڈیوز کرنے میں انزائٹی کو ریڈیوز کرنے میں بہت پاہفل ثابت ہوتا ہے اس کے بعد اس کا دوسرا بہت امپورٹنٹ رول ہے ایتھلیٹک پرفومنس کو انکریز کرنا جی ہاں جو لوگ جم جاتے ہیں جو لوگ واکنگ جوگنگ کرتے ہیں جن کو سب کو کرنی چاہیے سب کو کرنی چاہیے کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ جو ایکسسائز اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ شریر میں کوئی بیماری تو نہیں ہے لیکن وہ ایکسسائز کو ٹولریٹ نہیں کر پاتے ان کا جلدی تھکان ہو جاتی ہے وہ جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا کام کر کے ہی بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگوں میں اشوہ گندہ فائدہ کر سکتا ہے وی او ٹو نام کی ایک آپ کی اکسیجن کیپیبلیٹی ہوتی ہے بارڈی کی یہ اس کو انکریز کرتا ہے یعنی کہ آپ کے لنگز آپ کا برین آپ کی بارڈی آپ کا ہرٹ زیادہ اکسیجن کو یوز کر پاتا ہے اشوہ گندہ لینے کے بعد اس سے آپ کی پرفومنس انکریز ہوتی ہے انرجی نیول بوسٹ ہوتا ہے انڈوریس بوسٹ ہوتا ہے کتنا بڑا فائدہ ہوا تیسرا اس کا سب سے بہترین جو ایفیکٹ آتا ہے بارڈی پر وہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ہارٹ کی بیماریوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے جتنی بھی چیزیں سٹریس کو کم کریں گی انزائیٹی کو کم کریں گی ورک لوڈ کو کم کریں گی وہ ہارٹ لوڈ کو بھی کم کریں گی آپ کے ہارٹ پہ جو لوڈ آ رہا ہے فورس پل کانٹریکشنز کی وجہ سے زیادہ پمپنگ ایکشن کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہارٹ کے اندر سٹروک کلوٹس بننے کے چانسز ہوتے ہیں سٹروک جیسی بیماریاں ہونے کے چانسز ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں کے چانسز ہوتے ہیں اشوگندہ اس کو ریڈیوز کر سکتا ہے چوتھا اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کا ٹیسٹریسٹیرون آپ کے سٹریس انزائیٹی یا آپ کے گندے لائف اسٹائل کی وجہ سے کم ہو رہا ہے تو اشوگندہ اس کو بھی بڑھانے میں بہت مدد کرتا ہے اور ٹیسٹریسٹیرون مردوں کے لیے کتنی پاورو فول چیز ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے یہ آپ کے باپ بننے کی طاقت سے لے کے بہترین بیڈ پارٹنر بننے تک مدد کرتا ہے یعنی کہ ایک مرد کی دیفینیشن ٹیسٹریسٹیرون ہے تو اگر آپ کے سٹریس اور دے ٹیسٹریسٹیرون گندے لائف اسٹائل کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹریسٹرون ڈراؤپ ہو رہا ہے تو اشوگندہ ایک اچھا آنسر ہو سکتا ہے ہاں یہ یاد رکھے کہ اگر آپ کا ٹیسٹریسٹیرون کسی بیماری کی وجہ سے کم ہو رہا ہے کوئی ہورمونل ڈس آرڈرز ہیں کوئی برین کے ڈس آرڈرز ہیں کچھ اور پرابلم ہیں تو اشوگندہ کا رول نہیں رہے گا صرف وہاں آپ کو پراپر ٹیٹمنٹ اور ڈیاغنوسس کے ضرورت ہوگی تو کوالیفائی ڈاکٹر سے ملنا ہے اس کے بعد اس کا بہترین جو ریزلٹ ہیں وہ آتا ہے آپ کے بلٹ شوگر جو پیشنٹ ڈائیبیٹک ہیں یہ جن کے اندر انسولین ریزسٹنس پیدا ہو چکا ہے یہ جو پری ڈائیبیٹک لیول پر آ چکے ہیں ان کے اندر بھی ٹیسٹریسٹیرون دیکھا گیا ہے ایچ بی ایونسی کو کم کرتا ہے اکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے اور شوگر لیول جو بلٹ کے اندر بڑھا چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے یہاں جو ڈائیبیٹک فیزیشنز ہیں وہ اشوگندہ کو پریسکائب کرتے ہیں اپنی دوائیوں کے ساتھ تو یہی ایک ایمپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر پانچ بھی جو چیز ہے جسے میں اکثر پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کئی بار زور دے کے کہا ہے کہ یہ ایک بہترین انٹی انفلامیٹری ایجنٹ بھی ہے آسان زبان میں اگر بتاؤں تو لنک کروں گا میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں اسٹریس والی ویڈیو کے اندر بھی اور اپنی اور ڈائیٹری سپلیمنٹ پر جب میں کوئی ویڈیو کرتا ہوں تو وہاں بتایا کرتا ہوں کہ اسٹریس اور انزائیٹی دو سگی بہنیں ہیں ایک طرح سے لگا لیجئے جہاں اسٹریس ہوگا جہاں اسٹریس ہوگا وہاں انفلامیشن بھی ہو اور انفلامیشن کیا ہوتا ہے ہمارے شریر کے اندر یا باہر کہیں بھی سوجن کا پیدا ہونا ایک اسٹریڈی کے اندر بتایا گیا ہے بہت صاف طور سے کہ ہارٹ اٹیک آنے کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے کہ خون کی نلیوں کے اندر سوجن آ جاتی ہے صرف کولیسٹرول کو بلیم نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ اگر آپ بہت سٹریسڈ رہتے ہیں آپ ایلکوال سموکنگ جیسی چیزوں کے عادی ہیں آپ گندہ کھانا کھاتے ہیں ٹرانس پیٹس کا یوز کرتے ہیں آپ کا پیٹ جہاں غبارے کی طرح پھولا پڑا آپ کو ایکسسائز کا کچھ نہیں پتا ہے تو آپ کی خون کی نلیوں کے اندر انفلامیشن شروع ہو جاتی ہے نتیجہ ہارٹ اٹیک کڈنی کی بیماریاں لیور کی بیماری تو یہ ایک طاقتور ایک خوبصورت انٹی انفلامیٹری ایجنٹ کی طرح بھی کام کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا کے چلوں کہ میں یہ کوئی اوور کلیم نہیں کر رہا ہوں میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ مدد کر سکتا ہے یعنی کہ سٹیڈیز کہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اشوہ گندہ کھاتے رہیں اور ساری بدماشیاں کرتے رہیں تو اشوہ گندہ آپ کو بچا لے گی ہرگز نہیں ہے یہ دھوکہ ہے میں اسے بلکل بھی نہیں کہہ ساتھ یہ اوور کلیم کرنا ہو جائے گا یاد رکھیں اشوہ گندہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اشوہ گندہ کیا کر سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی آدمی زندگی پر گندہ کھانا کھاتے رہے لائف اسٹائل کو سڑا ہوا رکھے اور اشوہ گندہ کھاتے رہے تو ٹھیک رہے گا ایسا نہیں ہوگا جناب اس دھوکے مرگز نہ رہیے لائف اسٹائل تو بدلنا ہی پڑے گا بدلنا ہی پڑے گا لیکن جب آپ کو کولڈ ہو جاتا ہے جب آپ بہت چھیک رہے ہوتے ہیں بہت خانس رہے ہوتے ہیں اور آپ کو شیورنگ اور ٹھنڈ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کیا صرف دوا کھاتے ہیں کمبل سے اور رضائی سے اور گرمی کی جگہ پر اپنا آپ کو ڈھکتے بھی ہیں آپ کہیں گے دونوں کام ہم کرتے ہیں ہم دوا بھی لیتے ہیں ہم اپنی لائف اسٹائل کو بھی اس ٹائم بدلتے ہیں تو یہ ہر بیماری میں یاد رکھئے اسی نے میں کہا کرتا ہوں کہ صرف ویڈیوز کو سن کا کوئی دوا استعمال یا کوئی جڑی گوٹی استعمال کمنا نہ شروع کریں یہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر بس بس سال اپنی زندگی کے لگاتے ہیں اس لیے کہ آپ کے خدمت کر سکیں آپ کو صحیح گائیڈنس دے سکیں دوسری اس کے اندر چیز جو ہے جو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا ایک اور بہت اچھا رول دیکھا گیا ہے وہ ہے آپ کا سپم کاؤنٹ آپ کا سپم کاؤنٹ بھی بیٹر کر دیتا ہے حالانکہ اس میں مرز ریسیچز ہیں کچھ کہتی ہیں کرتا ہے کچھ کہتی نہیں کرتا ہے لیکن میرے تجربے میں ہم نے جب اسے استعمال کر کے دیکھا تو اس نے سپم کاؤنٹ کو بھی بیٹر کیا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس سے مدد لے سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ نہیں لینا چاہیے اشوگندہ کن لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے دیکھیں جو عورتیں پریگنٹ ہیں یا جو دودھ پلا رہی ہیں یا جن مردوں کو کوئی ہارمون کی دوسری بڑی بیماری ہے یا ان کو ہارمون سینزیٹیو پروسٹیٹ کینسر ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ پروسٹیٹ انلاجمنٹ ہے ہماری جو غدود جسے ہم بولتے ہیں وہ جب سائز میں زیادہ بڑھ جاتا ہے پیٹ کے اندر تو ایسی لوگوں کو اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ چونکہ بیسیکلی آپ کے ٹیسٹسٹرون کو بوسٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹابولائز کرتا ہے اور دوسرے ہارمونز کو بھی تو جو لوگ ہارمونل پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں یہ ہارمونل فلیکچویشن کے فیس سے گزر رہے ہوتے ہیں ان میں یہ بیماری پیدا کر سکتا ہے یا بڑھا سکتا ہے تو یہ ضروری ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس آم طور سے اگر دیکھا جائے تو جنرلی اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن آپ کی پرورتی آپ کی ٹیمپریٹرمنٹ کو دیکھ کر لکھتا ہے صحیح ڈوز ایڈوائز کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو صحیح دوسری ہبز اور بوٹیاں ہیں ان کو کمبائن کر کے دیتا ہے تو جنرلی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتا ہے لیکن کچھ لوگ ریپورٹ کرتے ہیں اگر اسے زیادہ ڈوز میں لیتے ہیں تو جیسے پیٹ کا اپسٹ ہونا ایسی ڈیٹی کا ہونا گیس کا بننا ٹھیک ہے نا گھبراہٹ کا ہونا کچھ اس طرح کے سائیڈ ایفرس آ سکتے ہیں پر دے آل آر ریلی ویری مائل دے کین بی مینج ویری ایزیلی ایٹ یار ہوم تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں بات پھر وہی کہوں گا کہ اشوہ گندہ کو یوز کرنے سے پہلے کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے ٹھیک ہے اس کی ڈوزش کیا ہو سکتی ہیں ملٹیپل سٹیڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً دھائی سو ملی گرام سے لے کر بارہ سو پچاس ملی گرام اور کبھی کبھی سولہ سو ملی گرام تک بھی اس کو یوز کیا گیا ہے لیکن ہر آدمی کی ضرورت کے حساب سے اشوہ گندہ الگ ڈوز میں ہر بیماری میں جہاں سپورٹ لی جا رہی ہے الگ طرح سے اس کا یوز کیا جاتا ہے تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے ڈاکٹروں سے ملنا بہت ضروری ہے دوسری بات ایک سوال یہ بھی آتا ہے اسے کتنے ٹائم تک استعمال کیا جا سکتا ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا جنرلی تین مہینے سے لے کے چھ مہینے تک اسے یوز کیا جا سکتا ہے اپنے ڈاکٹر کے سوپر وزن میں اور اس کے لینے کا ٹائم بھی آپ کا ڈاکٹر بتائے گا تو بیسٹ ٹائم کون سا ہو سکتا ہے کیا اسے خالی پیٹھ لیں کیا اس کو بھرے پیٹھ لیں کس بیماری میں کس جگہ کیسے لینا یہ آپ کا ڈاکٹر بتاتا ہے لیکن عام طور سے جو ہم نے ریکمینڈیشنز ہم دیتے ہیں وہ ہم اشوہ گندے کے پاڈر کو یا کیپسول کو ہم کہا کرتے ہیں کہ ایک کپ پھی کے دودھ کے ساتھ اگر آپ دودھ ٹولریٹ کر لیتے ہیں نہیں تو جوس کے ساتھ نہیں تو ارکے گاؤ زبا گاؤ زبا ایک ارکھ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے مارکٹ میں اس کے ساتھ پچاس ایمل ارکے گاؤ زبا ایک کپ پانی ملا کے دو کیپسول اس کے اگر آپ لے لیں کبھی کبھی سو میلی گرام کے کیپسول ہوتے ہیں کبھی دھائی سو میلی گرام کے ہوتے ہیں تو اسے خالی پیٹ اڈوائز کیا جاتا ہے لیکن یہ بدل سکتا ہے ہر کسی کے سیچویشن تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اشوہ گندہ کے بارے میں جو ایک جنرل اوورویو ہو سکتا تھا وہ میں نے آپ کو دیا ہے اگر میں کوئی چیز اس کے اندر کمی کر رہا ہوں یا بھول رہا ہوں تو کمنٹ میں جا کے آپ لکھ سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں میں بھی سیکھ لوں گا آپ کے ساتھ اور اگر آپ کو کچھ اور ان لائٹ کر سکتا ہوں تو اس کے بارے بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے میں بتاؤں گا کہ ہم اپنے پاس اپنے سیٹ اپ اپنے کلینک پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو منز ہیلتھ سے جڑے کسی بھی کنسرن سے گزر رہے ہیں جو مردوں سے جڑی کسی بھی بیماری سے پریشانی سے گزر رہے ہیں چاہے وہ سائیکالوجیکل ہو یا فیزیکل ہو تو ہم اس کا مور ہولیسٹک اور نیچرل سلوشن کیا دے سکتے ہیں اس کی کوشش ہم کر رہے ہیں ایک چھت کے نیچے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیے جا سکے اور آپ کی مردوں سے جوڑی تمام بیماریوں کو ٹیکل اور ہینڈل کیا جا سکے اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم سائیڈ افکٹ مل اچھے سے اچھے ریزرٹس کیسے آ سکتے ہیں اس کی کوشش میں ہم لگے ہیں میری ٹیم لگی ہوئی ہے ڈاکٹرس لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں امید امی اپنی بات کو بتا پایا ہوں اپنے دل کی بات آپ تک رکھ پایا ہوں thank you very much best of you موسیقی موسیقی